امیزون نے پاکستان کو اپنے سیلر لیٹس میں شامل کر لیا یہ ایک بڑی خبر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے لیے پاکستان بہت عرصے سے کوشش کر رہا تھا لیکن اس طرح سے انٹریسٹ نہیں لے رہا تھا اس حکومت کے اندر بہت زیادہ دلچسپی لی گئی ان کو بہت زیادہ بتایا گیا کنویلز کیا گیا جس کے بعد بلاخر امیزون نے فیصلہ کیا اور انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم پاکستان کو اپنی سیلر لیٹس کے اندر شامل کر سکتے ہیں البتہ اس کے ساتھ ایک نیگٹیف چیز بھی ہے خطرناک چیز بھی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی کے لیے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں یہ والی لیکن اس میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیلر لیٹس سے مطلب مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کر کچھ بھی خرید سکتے ہیں امیزون سے آپ امیزون میں اپنا سٹور بنا کر اپنی دکان بنا کر دنیا بھر میں کچھ بھی بیش سکتے ہیں تو دنیا بر میں امیزون کے کتنے یوزرز ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے اندازہ نہیں ہے تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ امیزون کا جو مالک ہے جیف بزوز یہ دنیا کا امیر ترین شفص ہے جس نے اپنی بیوی کو طلاق دینے پر پتہ نہیں کتنے عرب ڈالر دیئے تھے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امیزون کتنے پیسے کمارا ہے اور امیزون کو دنیا میں کتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور امیزون پر اس وقت پاکستان کی کوئی پروڈکٹ موجود نہیں ہے یہ ایک بڑا ایج ہے اور پاکستان کی پروڈکٹس وہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے ہو مطلب کپڑے وغیرہ ہو اس کے علاوہ جھوتے ہو پاکستان کے پاکستان کی چھوڑیاں ہو پاکستان کا سپورٹس کا سامان ہو پاکستان کی کچھ اپنی جو بنائی ہوئے الیکٹرونکس کا سامان ہے دیسی سامان جتنا ہے فروٹس کے حوالے سے بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں پاکستان کی جو امیزون پر پہلی مرتبہ اپلوڈ ہونے جاری ہے وہاں پر پہلی مرتبہ سیل ہونے جاری ہے تو یہ بڑا موقع ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا جتنی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں امیزون کے حوالے سے جو انڈیلز نے بنائی ہے یا پاکستانیوں نے بنائی ہے تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے ان کو دیکھیں ان پر ریسرچ کریں اور اپنا ایک سٹور بنائیں لیکن جو خطرناک خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ہم نے جو دراز کا حال کیا کہ تصویر کچھ اور ڈسکرپشن بڑی مزرسی بنا کے پیاری تصویر لگا کے گرافکس بنا کے ویڈیوز بنا کے ہم نے کچھ بیچنا ہوتا ہے دکھاتے کچھ اور ہے اور بیچتے کچھ اور ہے یہ تو ہمارے ایمان کے حالات ہے تو اگر ایسا ہوا تو سب سے پہلے تو امیزون اس سٹور کو اس بندے کو بلوک کر دے گا بلیک لیچ میں ڈال دے گا پہلی بات تو کہا نہیں ادھر ختم ہو جائے گی لیکن اگر زیادہ شکایات یہاں سے آنا شروع ہوگی پاکستان سے تو اس کے بعد واپس پاکستان کے اندر ایمیزون کی جو سیلنگ اپلیکیشن ہے وہ یہاں پر بند کر دی جائے گی اور بین کر دی جائے گی اور مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ یہ کریں گے جو حملے دراز کے ساتھ کیا ہے جو ہم اپنی مارکیٹ میں کرتے ہیں کہ گوشت کو پانی لگا کر بیچنا سبزی کو جناب خراب سبزی بیچنا پرائیسز کے حوالے سے فروٹس کے حوالے سے جو بھی چیزیں دیکھ لیں ہم اس میں دو نمبری کر رہے ہیں دودھ یہاں پہ آپ پورے پاکستان میں آپ کو جو ہے خالص دودھ نہیں مل سکتا کہیں پر بھی نہیں مل سکتا یہاں تک کہ اگر آپ کی اپنی بھیل سے گائے وغیرہ نہ ہو تو مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ اس چیز کا مظاہرہ کریں گے اور امیزون کی امیدوں پر پورا اتریں گے کیونکہ امیزون بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے پاکستانیوں سے کہ یہ جناب دو نمبر مال بیچیں گے تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جناب اس سے پیسے کمانا ہے اپنی زندگیہ بنانی ہے کیونکہ اس سے لاکھوں لوگ اپنے پیسے بنا سکتے ہیں اچھے خاصے بنا سکتے ہیں ایسے ایسے لوگ جو یورپ کے اندر یا انڈیا کے اندر امیزون پر آئے تو ان کے بعد دو دو لاکھ تھے آج ان کے اساسے دو عرب روپے تک پاکستانی جو دو عرب روپے اتنے بن چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کالٹی کو برقرار رکھا لیکن مجھے یقین ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ امیزون آئے گا اور چھے مہینے تک پاکستان کو بلیک لسٹ کر کے واپس چلے جائے گا دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا اپ ڈیٹ آتی ہے میں بھی یہاں پر آپ بھی یہاں پر یہ ویڈیو محفوظ رہے گی جب ایسا ہوگا تو میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو دوبارہ شیئر کروں گا پاکستان ہمیشہ زندہ بات